ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں بچوں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جو ماں گھر میں پریشان بیٹھی ہیں پہلی بار ماں بننا ہے پتہ نہیں ہے کہ بچوں کی کس طرح کیر کریں گے کیا کریں گے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی آپ لوگوں کو فائدہ دے گی یہ وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ ٹوٹ کے بتاؤں گی جو میں نے خود ازمائے ہیں اپنے ان آٹھ مہینوں میں میری بیٹی آٹھ مہینے کی ہے آٹھ مہینوں میں جو جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہیں وہ ٹوٹ کے ہیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سونے تھے اور خود ازمائے مجھے بھی ان آٹھ مہینوں سے پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے لیکن ان آٹھ مہینوں میں الحمدلیلہ میں نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ ٹوٹ کے کچھ ان میں ایسے ہیں جو آپ کو شاید نہ پتا ہو پتا بھی ہو سکتے ہیں آپ ان کو جس طرح میں بتاؤں گی اسی طرح کریے گا یہ جو ٹوٹ کے ہیں ان سے آپ کو بہت ہی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی ٹوٹ کا ایسا نہیں ہوگا جو میں نے ایکسپیرینس نہ کیا ہو تو جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو شیئر کریے گا جن کے گھروں میں بچے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کوپی اور پیل اٹھا لیجئے کیونکہ آپ نے ایک ٹوٹ کا لکھنا ہے کوئی بھی مس نہیں کریے گا سٹارٹ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ماں کا جو ہے وہ ڈیلیوری نورمل ہو رہی ہوتی ہے کچھ کی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو جن کا آپریشن ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں کیونکہ میرا خود کا آپریشن ہوا تھا کیا ہوتا ہے کہ جن کا آپریشن ہوتا ہے وہ شروع کے جو ان کا ایک یا دو دن ہوتے ہیں وہ بلکل کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پر ہوتے ہیں انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا اپنے بچے کو کیا دیکھیں گے تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پاوڈر ملکی دیا جا رہا ہوتا ہے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں بچے کو پاوڈر ملکی دے رہا ہوتے ہیں سلسل فیڈر پی رہا ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو موشن لگ جاتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بچے جو ہے ہیلڈی سے بہت ہی ویک ہو جاتا ہے یہ میرا اپنا کہی سے ہے میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میرا آپریشن ہوا تھا تو میری بیٹی بہت ہیلڈی پیدا ہوئی تھی اور میں اس کو فیڈ نہیں کروا سکی تھی دو دن کیونکہ آپریشن سے میں بلکل بیڈریس پہ تھی دو دن میں نے فیڈ نہیں کروایا تھا تیسرے دن میں نے فیڈ کروانا شروع کیا تو تیسرے دن سے اسے موشن شروع ہو گیا اور موشن کے بعد وہ چھٹے دن بہت ہی کمزور ہو گئی یہ کچھ میں آپ لوگوں سے اس کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ کتنی ہیلڈی تھی جی آپ لوگوں نے دیکھا یہ ان کی وہ تصاویر ہے جو یہ تیسرے اور چھتے دن کی تصاویر ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی گولو گولو تھی اور اب میں آپ کو دکھاؤں گے چھ دن کے بعد چھ دن کے باتلے پانچھے اور چھٹے دن یہ کتنی ویک ہو گئی تھی یہ ان کی کچھ تصاویر ہے جو یہ ویک ہوئی تھی جی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چھ دن بعد میری بیٹی ہورین کتنی ویک ہو گئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلسل فیڈر پہ تھی ان کو میں نے اپنا دودھ نہیں پلایا تو وہ مائے جن کا آپپریشن ہو گیا ہو جائے اگر آپ میں ہمت نہیں ہے بیٹھ کے بچے کو دودھ پلانے کی تو جو آپ کے ساتھ بڑے جا رہے ہیں ہسپٹل انہیں آپ پہلے سے گائیڈ کر دیں میک شور کر لیں کہ آپ نے فیڈر جب بھی دینا ہے بچے کو بوائل کر کے دینا ہے ایک بار فیڈر دیں گے ایک بار دودھ دینا ہے تو فوراں بچے کو فیڈر اس کو بوائل کرنے رکھ دینا ہے پھر دوسری بار بھی بوائل کر کے ہی دینا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک بار فیڈر بوائل کر دیا جاتا ہے اور پورے دن وہی چلایا جاتا ہے تو اس سے بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو فیڈر کو ایک بار دودھ دینا ہے اور واپس اس کو بوائل لازمی کرنا ہے پھر آپ نے دوسرا فیڈر دینا ہے اس سے آپ کے بچے کا جو پیٹ ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا لیکن کوشش کریں کہ بچے کو ایک دن سے زیادہ فیڈر نہ پلائیں تاکہ اس کی جو صحت ہے وہ برقرار رہے وہ ٹھیک رہے بلکل اور بچہ جو ہے وہ کمزور نہ ہو تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہے کہ بچے کو فیڈر کم دینا ہے اور اگر آپ ان کیس آپ نہیں اٹھ سکتی آپریشن ہوا ہے آپ کا نورمل میں تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ مائے فالن دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے آپ نے اپریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ مائے اٹھ نہیں پاتی تو آپ نے فیڈر کو بوائل کر دینا ہے دوسرا پانٹ آپ لوگ لکھیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا ہوتا ہے کہ جب پچے پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے کسیز میں اسے پیلیا ہو جاتا ہے تو پیلیا کے لیے آپ نے اس کو وائٹ روشنی میں رکھنا ہے سفید روشنی میں رکھنا ہے اس لیے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو سنلائٹ کی روشنی دینا ہے دن کی روشنی دینا ہے اسے دھوپ میں رکھنا ہے تو میری بیبی کو پیلیا نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ یہ کر لیے گا اچھا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی روز مالش کرنی ہے مالش کرنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ہڈیاں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں دوسرا یہ کہ مالش کرنے سے جتنے بھی جسم کے ایکسٹر بال ہوتے ہیں وہ تمام اتر جاتے ہیں میری بیٹی میں میرے کیس میں کیا ہوا تھا کہ میری بیٹی کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے ہاتھوں پہ بیک پہ کمر پہ بہت زیادہ بال تھے تو اس کے دیلی مالش کرتے تھے مالش کرنے سے یہ ہوا کہ جسم کا جتنے بھی بال تھے روحا تھا وہ تمام اتر گیا لیکن میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے ماتھے بڑھنے کرنے دیا بچے کے ماتھے پر میں تیل نہیں لگانے دیتی تھی تو اس سے یہ ہوا کہ ماتھے پر ابھی بھی اس کے بہت بال ہیں تو وہ میں اتار رہی ہوں اتارتے وہ کس طرح اگر آپ کے بعد میں آ جائیں اگر وہ تیل سے فرص کریں کہ آپ کے تیل سے نہیں اتار رہے 40 days نکل گئے بچے کی سکن جو ہے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ پہلے دن سے ہی آپ اتارنا شروع کر دیں بچے کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی سے ہوتا جائیں گے تھوڑا سا بچہ روئے گا لیکن پوری آپ کے زندگی کے لئے اس کے بال ہوتا جائیں گے ویک سے جان چھوٹ جائے گی اور کیا چاہیے بس یہ ہے کہ تھوڑا بچہ رو گا روئے گا آپ لوگوں نے کر دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر تیل سے مالش نہیں کر رہے تو آٹے میں تھوڑا سا پانی ملا گے اس سے آپ نے ایسے رگڑنا ہے آٹے کو لگا کر اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی بال ہیں وہ آٹے کے ساتھ آتے رہیں گے میری بیٹی کے فارہیٹ پہ زیادہ بال ہے اس لئے وہ ابھی بھی تھوڑے سے ہیں بچے ہوئے ہیں جو میں نے اتارنے ہیں لیکن کافی حد تک میں نے اس پہ اتار دی ہیں جسم پر اس کا بھی ایک بھی بال نہیں ہے اس کے ہاتھوں پر بہت زیادہ بال تھے اب وہ تمام بال اتار چکے ہیں وہ صرف اس لئے کہ میں نے وہ ڈیلی مالش کروایا کہ ڈیلی مالش کرنے ہی آپ نے بچے کی تو کوشش کریں جیسے ہی بچہ پیدا ہو آپ اس کے تب ہی آٹے سے ہی کر دیں اگر آپ آٹے سے پورے بچے کو کر دیں گے پورا مسل لیں گے اس کو آٹے سے تو کیا ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سکل بہت سوفٹ ہوتی ہے وہ فوراں اس کے بال سارے اتر جائیں گے پورے آٹے میں بالا جائیں گے تو آپ نے اگر لڑکی ہے تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے ویکس سے جان چھوٹ جائے گی بچے کی اور کیا چاہیے ویکس نہ کروائیں بچے زیادہ اچھا ہے کہ ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ویکس سے کروائیں کیا کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ابھی سے آپ بچوں کی یہ کر دیں اور اس کی جان چھوٹا دیں ویکس سے اچھا اب ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد پیٹ میں درد کی بہت شکایت رہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے بچے کے کافی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے تو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے میری بیٹی کے پیٹ میں بہت درد ہوتا تھا تین سے چار مہینے تک وہ بہت روئی ہے اس کے بہت درد ہوئے تو میں کیا کرتی تھی ایک یہ ٹوٹکا ہے کہ آپ نے جو اس کو پہلے دن سوٹ پہنیا ہے جب بچہ پیدا ہوا وہ آپ نے جو اس کو پہلے دن سوٹ پہنایا ہے وہ آپ نے اس طریقے کر کے اس کو گرم کر کے بچے کے پیٹ پہ سکائی کرنی ہے جب اس کے پیٹ میں درد ہوگا بچہ تین وجہ سے روتا ہے ایک تو وہ جب بھوکا ہوتا ہے ایک جب اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے یا ایک جب اس نے سونا ہوتا ہے یہ تین وجہ ہوتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے بچہ جب چھوٹا تین سے چال مہا کا ہوتا ہے تو بچہ صرف ان تین وجہوں سے روتا ہے ایک اس کو بھوک لگ رہی ہوتا ہے سیکنڈ یہ کہ اس کے پیٹ میں درد تھرڈ یہ کہ اس نے سونا ہوتا ہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو بگر پیٹ بچے کا سخت ہو رہا ہے تو آپ بچے کے جو پہلے دن آپ نے کپڑے بنائے ہیں اس سے بچے کی سکائی کر دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ پانچ منٹ کے اندر اس بچے کا پیٹ کا درد خائب ہو جائے گا یہ میں نے خدا ازمایا ہوا ہے میری بیٹی راتوں میں بہت روتی تھی بہت زیادہ میں ہمیشہ یہ کر رہی ہوتی تھی پہلے دن کے پیٹ پر پیٹ پر رکھتی تھی تو وہ الحمدللہ بہت ٹھیک ہو جاتی تھی تو یہ لازمی کریں گا پیٹ کے درد کے لیے اچھا سیکنڈ پیٹ کے درد کے لیے کیا ہے سونف کا پانی سونف کا پانی کیا کرنا ہے جو ماں ہے یہ تھوڑا سا گھنڈا ہے لیکن اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے مجھو خود کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے سونف کا کیا کرنا ہے سونف ماں نے جو آپ ہے سونف کے میری سونف چبھا 있잖아요 پانی کیlatedzu ہوتا ہے اس سے بہت جا ہوتا ہے اس کا سونف کی관리 ہے آپے پانی آپ نے بہتنے میں کے پانی چھوڑے گا پانی جائے گا Это بہتrops درد سونف کی انہیں گھنڈا ہے لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو پھر آپ نے نچوڑ کے چمز میں اور وہ اپنے بیبی کو پلا دینا ہے یہ بھی پیٹ کے درد کیلئے بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ بھی ہمیں ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ کے بچے کی پیٹ میں درد ہوتا ہے اچھا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ کیا ہے میں نے بھی تمام پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ مس ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی پوائنٹس لازمی لکھ لیں اچھا ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ نے بچے کے ناف پہ تیل لگاتے رہنا ہے شروع میں کیا ہوتا ہے بچے کی ناف اکثر پکی ہوتا ہے تو اس کے لئے بس آپ نے کھوپرے کا تیل اس کی ناف میں لگاتے رہنا ہے اس سے ہی ہوگا بچے کی ناف بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی آپ لگاتے رہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ بچے کو پیٹ کے مسائل پیدا نہیں ہوتے نہ ہی اس کے پیٹ میں درد ہوگا نہ ہی قبض ہوگی جتنے بھی بچے کے پیٹ کے اندرونی مسائل ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے ناف پہ تیل لگانے سے ناف پہ تیل لگانے سے ناف پہ تیل لگانا نہ بھولیں نائٹ میں بچے کے ناف پہ لازمی تیل لگائیں اچھا نیکس ہمارا پوائنٹ کی ہے بچے کے ریشہ ریشہ اکثر جم جاتا ہے میری بیٹی جو ہے اکتوبر میں پیدا ہوئی تھی بچوں کے لئے بہت سردی بچوں کے پہلے سردی اور پہلے گرمی ہم نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے نہ بچے کو سردی پہلے سردی لگنے نہ ہی بچوں کو پہلے گرمی لگنے دیں تو جو پہلے سردی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اکثر یہ ہوگا کہ پہلے تو بچے کو نزلہ اور کھانسی ان سے بچا کر رکھتے ہیں اگر آپ کی بچے کو ریشہ ہو جائے تو آپ نے بچے کو اونچا کر کے لٹانا ہے ٹھیک ہے بچے کو اونچا کر کے آپ نے کس طرح لٹانا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح ہرین کو تکیہ پہ لٹائے اس طرح آپ نے بچے کو تکیہ پہ اونچا کر کے لٹانا ہے تاکہ بچے کو جو سانس ہے وہ آسانی سے آسکے کیا ہوتا ہے جب ریشہ بچے کے جو ہے وہ سینے پہ چم جاتا ہے تو اس سے سانس نہیں لی جاتی جس کی وجہ سے اس کو سونے میں دشواری پیدا ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے آپ جب اس کو اونچا لٹا دیں گے تو بچے آسانی سے سانس بھی لے سکے گا اور وہ سو بھی سکے گا اور اس کا جو سینے میں جو بلگم وغیرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو اونچا کر کے لٹانا ہے اور سیکنڈ یہ کرنا ہے کہ جو بچے کو فیٹ کروا رہے ہیں مدر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پانی میں دارچینی درک سونف یہ ڈال کر پکانا ہے اس کو دس مند پکائیں اور پھر اس کا کہوا پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا جو بلگم ہوگی جتنی بھی اور اگر بچے کو کھانسی بھی ہے تو وہ جلد دور ہو جائے گی صحیح کیا کرنا ہے آپ نے واپس بتا دیتیوں پانی میں دارچینی درک اور آپ نے سونف دال کر پانی کو دس مند پکانا ہے اور پھر آپ نے وہ کہوا پی لینا ہے اس سے آپ کے بچے کی سردی جلدی غائب ہو جائے گی جو بھی آپ کے بچے کے ساتھ مسئلہ ہے دزلہ ہے کھانسی ہے سینے میں بلگم ہے وہ چٹکی میں غائب ہو جائے گی یہ لازمی کریئے گا ہمارا ہے جو بچے کے ناک میں تیل لگانے سے کیوں ناک میں آپ تیل کیوں سے لگائیں گے آپ کے بچے کے проблема کوٹن بڑ لے لگیں تیل لگائے اور بچے کے ناک میں تیل لگائیں ایک تو اپنے ہن کی آنکھوں میں چھمک آتی ہے دوسری ایک کہ pathcher کے ناک میں تیل لگنے سے جتنا بھی ناک کا کچھ رہا ہوتا ہے کچھ رہا ہے set لے ہے اس کو طلب بچ کے ناک میں تکلیف ہوتی ہے تو اس میں تکلیف کو بچھنے کے لیے کیا کرنا ہے بچے کو بس ناک میں ہلکا سا تیل لگانا ہے تھوڑا سا تیل اپنے ہاتھوں میں یا کارٹن بٹ پہ لگائیں اور وہ بچے کی نوز میں دالیں اور پھر جو ہے وہ ایک منٹ بعد دیکھیں اس تمام کچھرہ باہر ہوگا تو یہ کر کے دیکھیں گا یہ بھی اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا اور بچے کے تیل ناک میں دالنے سے ان کی آنکھوں میں بھی چمک آئے گی اصل نیکس ہمارا پوائنٹ کیا ہے نیکس ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ بچہ اگر رات میں نہ سوئے یہ ہے میری بیٹی کی سٹوری جو ابھی تک نہیں سوتی راتوں میں تو یہ میں روز کرتی ہوں بچے کو سلانے کے لیے اس کی روٹین بہت خراب ہے یہ اب تک رات میں نہیں سونے لگی صبح ہی مطلب کافی لیٹ نائٹ سوتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بچہ رات کو نہ سوئے روئے تو آپ نے بچے کے جو پاؤں ہیں ان کے نیچے آپ نے تیل لگانا ہے کس طرح لگانا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی آپ نے دیکھا کہ بچے کے کس طرح مالش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پاؤں کو نیچے سے مالش کرنی ہے اس کے بعد کمر پر آپ نے مالش کرنی ہے کمر پر مالش کرنے کے بعد آپ ہلکا سا سر میں بھی اس کے تیل لگانا ہے جس سے بچے کو سکون حاصل ہوتا ہے تو بچہ اس سے جلدی سوتا ہے اور اس کا سیکنڈ یہ ہے کہ بچہ اگر نہ سوئے تو قدو کا تیل آتا ہے وہ آپ نے بچوں کے پاؤں کے نیچے لگانا ہے کدو کا تیل پاؤں کے بچوں کے نیچے لگانا ہے اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا بچہ فورا سو جائے گا اور اگر کدو کا تیل آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کدو لے کے کدو رگڑ دیں اپنے بچوں کے پاؤں کے نیچے اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے بچہ سو جاتا ہے اچھا اب تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ اگر نہ سو جو کہ میں نے ابھی کلی کی ہے یہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ چھوٹی انگلی ہوتی ہے بچے کی آپ نے اس کو نیچے سے ایسے پریس کر کے شروع کرنا ہے یہاں آپ نے پریس کرنا ہے اور اوپر تک لے کے جانا ہے تقریبہ پانچ منٹہ اس ہاتھ کا کریں اور پانچ منٹہ آپ بچے کے دوسرے ہاتھ کا کریں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نیچے سے اوپر لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ بہت جلدی سو جائے گا تنگ نہیں کرے گا فورا سو جائے گا یہ آپ کا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے بچوں کو جو ہے اپسر نزلہ بھی رہتا ہے سردی میں بچہ پیدا ہو تو اس کو نزلہ ہو جائے گا نزلے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن اجوائن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ نے پورٹلی بنانی ہے اس کی پورٹلی بنا کے اس میں پورٹلی میں دالکنے اس میں ڈال کے اس کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور اس کی ناق جو ہے وہ بہت جلدی کھل جائے گی تو یہ لازمی کریں گے میں نے خود پرائے کیے ہوئے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اچھا اب ایک اور چیز جو میں نے مس کر دی شروع میں وہ یہ تھی کہ بچہ اگر جو ہے وہ سونے کے لیے ایک اور پوائنٹ تھا کہ بچہ نہ سوئے تین تو میں نے آپ کو بتا دیئے تھے چوتہ میں بتا رہے ہیں کہ بچہ نہ سوئے تو کینوں کے چھلکے جو کینوں کے چھلکے ہوتے ہیں سپری بوتل میں آپ نے دال دینے ہیں اور پورے کمرے پہ سپری کر دینے ہیں اس طرح سے بچہ نہیں اس طرح بڑے بھی سوئیں گے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دپریشن ہے اسپریس ہے نیند نہیں آرہی ان کو راتوں میں تو کیا کرنا ہے کینوں کو چھلکے سپری بوتل میں دال دینے ہیں وہ اپنے روم پہ سپری کر دینے ہیں تو جو بھی اس روم میں ہوگا وہ بہت ہی اچھی نیند دلے گا اور فوراں اس کو نیند آ جائے گی مطلب نیند کی ٹیبلٹس آپ کو نہیں کھانے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ کا شروع میں دودھ نہ آئے ایک سرمایہ ایسی ہوتے ہیں جن کا شروع میں دودھ نہیں آتا بچہ جو ہے وہ دو سے تین دن کا ہے چار دن کا ہے تو دودھ آنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے دودھ نہیں آرہا تو آپ نے کنگن چیزوں کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے زیدہ کھانا ہے زیرا آپ نے بس ایسے چبا لینا ہے اور آپ نے دودھ پینا ہے دودھ پینے کے بعد آپ نے پاپکورن کھانے ہے پاپکورن سے دودھ بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ ہوتارتا ہے تو پاپکورن زیادہ کھائیں لازمی کھائیں میں نے پاپکورن بہت کھائیتے تقریباً تین سے چار مہینے میں نے پاپکورن لگاتا دیلی کھائے ہیں کیونکہ میرا دودھ نہیں آتا تھا اور شروع میں زیرا لازمی کھائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دور جو ہے وہ اچھا ہے گا اور آپ کا بی بی روئے گا نہیں کوشش کریں بچے کو شروع میں آپ فیڈر نہ دے فیڈر سے دور رکھیں تاکہ آپ کا بچہ ہیلتی رہے یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آٹھ مہینے خود ایکسپیرینس کی ہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں انہیں لازمی گھر میں ٹرائے کریے گا ان میں سے کوئی کسی چیز کا نقصان نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف فائدہ ہی ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو کتھی بچوں پر میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی اگر مجھے کچھ اور بچوں میں پتہ چلے گا تو وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی تو وہ مجھے ضرور بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تب تک کے لئے اللہ حافظ